Technology is a tool for learning, voices of teachers and parents of young children. So ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ہم parents سے پوچھیں, بچوں سے پوچھیں کہ وہ technology کو کس طرح سے دیکھتے ہیں اور کن مقاصد کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں. So early childhood education ECE in the light of the national curriculum should have meaning for the future and enhances their capabilities. اب parents کا بھی خیال ہے اور educationist کا بھی خیال ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم ICT کو اپنے بچوں کے جو curricular abilities ہیں, academic abilities ہیں ان کو بہتر کرنے کے لیے استعمال کریں. Inclusive health and nutrition. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دیکھیں ہر طرح کے بچے مل کے کچھ technology کے ذریعے سیکھ سکیں اپنی پیس کے مطابق. تو جو بچے slow paces والے ہیں اور جو تھوڑا genius ہیں ان کی تیز سپیڈ ہے سب computer یا technology کی مدد سے بہتر سیکھ سکتے ہیں. اور کچھ اس طرح کے resources تک بھی وہ access کر سکتے ہیں جہاں ان کو باقی information health and nutrition کے بارے میں بھی ملے. So strong foundation not only for primary education but also for later life. اور مقصد ہمارا یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اب جو آنے والا دور ہے وہ سارا جو ہے وہ technology پر بیسٹ ہوگا. اور چیزیں آستہ آستہ convert ہو رہی ہیں artificial intelligence کی طرف. اور ہمارے جتنے equipment اردگرد ہیں وہ سارے futuristic ہونے چاہیے. future میں جا رہے ہیں تو ہر چیز technology پر shift ہو جائے گی. ایسی صورت میں بچوں کو lifelong learning کے لیے ابھی سے computers کے ساتھ اور technology کے ساتھ aware کروایا جائے گا. element of interest and motivation should be present. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے آسادہ اور ہمارے بچے خاص طور پر اس کی طرف توجہ دیں اور interest develop کریں. for positive reasons دیکھیں جو ہمارا interest اب تک develop ہو رہا ہے وہ ایسے social sites اور اس طرح کی ویڈیوز یا اس طرح کی چیزوں کی طرف ہے جس کے دیکھنے سے ہمیں کوئی خاص فائدہ نہیں بلکہ کئی دفعہ کوئی نقصان پہن سکتا ہے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کا جو positive استعمال ہے اس کو ہم عمل میں لے کے آئیں. so easy in the light of the 21st century اگر ہم دیکھیں اس وقت کیا ضروریات ہے ہماری کہ ہم کیوں ایسی ٹی کو یوز کریں تو it provides high quality early childhood services. دیکھیں صرف ایسا ہی نہیں ہے کہ بچے اس کو academic setup میں یوز کر سکتے ہیں بلکہ technology بہت طرح سے بچوں کے processes کو ان کے profiles کو record پہ رکھنے کے لیے اور ان کو manage کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے. سو ادارے اس کو بڑے بہتر طریقے سے بچوں کی comprehensive growth کے لیے استعمال کر سکتے ہیں ان کو progress کو track کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. need to increase the number of schools اب دیکھیں ہم سمجھتے ہیں کہ جہاں جہاں پہ یہ جو آئی سی ٹی کی facilities ہیں یہ میسر ہوں ان schools کا نمبر یا تعداد ہمیں اس تک بڑھانی ہے. جب تک کہ سارے بچوں کی خواہ وہ remote areas کے ہیں خواہ وہ urban areas کے ہیں ان کی access وہاں تک آ جائیں سارے اس کے اوپر آ جائیں. so quality of VCE programs should increase تو اب دیکھیں جہاں ہم یہی کہہ رہے تھے کہ overall جو ہمارا purpose ہے جو ultimate purpose ہے ہمارا وہ یہ ہے کہ ہم اپنے quality کو بڑھائیں technology کے ذریعے. اور جو concepts بچے سیکھ رہے ہیں جو ان کی academic achievement ہے اور جو ان کی physical achievements ہیں physical activities ہیں وہ ساری relate ہو جائیں آئی سی ٹی کے ساتھ اور تاکہ بچے اپنے اپنے مقاصد کے لیے اپنے interest کے لیے اس کو use کر سکیں. اور یہ ساری چیزیں ہمارے اداروں کی طرح سے set ہونی چاہیے اساتذہ اس میں helpful ہو سکتے ہیں. classroom quality is linked with academic performance اور اب ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ جو کچھ classroom کے اندر ہم کر رہے ہوں گے true technology it should be linked with our curricular activities. without curriculum ہم کچھ بھی نہیں کریں گے. آپ کو پتا ہے نا کہ curriculum کا مطلب یہ ہے کہ وہ ساری activities جو کلاس کے اندر ہوتی ہیں یا کلاس کے باہر ہوتی ہیں ان کو school administer کریں تو وہ curriculum ہوتا ہے. تو ایسی صورت میں کچھ activities جو classroom کے اندر ہو رہی ہیں اور کچھ activities جو بچے گھر جا کے کر رہے ہوں گے out of school بھی technology سے ان کا تعلق ہے. ہم سب جانتے ہیں اب تو cell phones کے ذریعے, tabs کے ذریعے, بچے مسلسل technology سے in touch رہتے ہیں. تو ایسی صورت میں ان کو خود سے مقاصد تیع نہیں کرنے بلکہ ان کے اداروں کو یہ مقاصد تیع کرنے ہیں کہ وہ کس طرح سے اس کو بہتر طریقے سے استعمال کریں. So a potential strategy to enhance students social and cognitive development. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ بچوں کی social development بھی اور cognitive development کو بھی ہم target کریں اور technology کو اس دائرے کے اندر لے کے آئیں کہ وہ ہمارے بنائے ہوئے یا سوچے ہوئے learning outcomes جو ہیں ان کو achieve کرنے میں ہمارے بچوں کی مدد کریں.